بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کشمیر گلوبل ٹائمز کے گراؤنڈ رپورٹر الانگ ویڈ چیف ایڈکٹر سوہل مقبول کی طرف سے ویلکم اور خوشان دی عید العزہ کی خوشی اس وقتاً چاروں طرف دکھائی دے رہی ہے بڑے دمدام کے ساتھ لوگ آہستہ آہستہ اس کی تیاریوں میں مصروف مگر اس سماج میں ایسے بھی لوگ ہے جن کے چہرے پہ مائیسی کے سوا ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا جی ہاں ناظرین بات ہم کریں گے جسوانی طور ناکز لوگوں کی بات آج کریں گے گریبوں یتیموں محتاجوں کی بات آج کریں گے عمر رسیدہ بزرگوں کی جی ہاں دوستو محکم سوشل ویل فیر کو ہم تنقید کے ساتھ پرزور الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پچھلے کچھ تین چار مہینوں سے لگاتار جو ایک سکیم کے تحت جو سرکار نے خود اپنے آڈور اس میں ایکسپٹ کیا ہے ایک سکیم میں ایکسپٹ کیا ہے مگر سر ہم اس میں اب امپلیمٹ چاہتے ہیں اس میں ہم کیا چاہتے ہیں انصاف چاہتا ہے کیونکہ جسمانی طور ناکز اپرادوں کے ساتھ ساتھ بیوائے عمر رسید یہاں جو ہمارے بزرگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عورفین جن کو کی ایک سکیم کے تحت سوشل ویل فیر جو وزیفہ ملتا ہے ہماری یہ التجاہ ہے دردمندانہ اپیل ہے کہ عید العزہ سے پہلے اس گریب مظلوم عوام کی طرف ان کی نظر ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی عید العزہ کے اس خوشی میں شریف ہو جائے کیونکہ بڑے تیوہاروں کا یہی پیغام کہ سب مل جل کر ہمیں بھی یہ اوپر سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تاکید یہ ہی ہے کہ گریب ہوں محتاج ہوں خاص کر جسمانی طور نہ کہ افرادوں کے ساتھ ہمیں یک جہتی ان بڑے دنوں پہ کرنی بہت ضروری ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت جو کوورٹ نائنٹین کو لے کر حالات کورونا وائرس کو لے کر پورا شٹ ڈاؤن ہے لاک ڈاؤن ایمپلومنٹ کیا گیا ہے مگر ضروریاتی زندگی میں جن چیزوں کا پالن ہم بات کرتے ہیں جسمانی طور نہ کہ افرادوں کو جن کو کی پرو سوشل وائل فیر کے ذریعے جو وظیفہ ملتا ہے پچھلے تین چار مہینوں سے لگاتار بینک براجرس پر جانے کے بعد ان بڑی مایوسی کے ساتھ ان کو واپس لوٹنا پڑتا ہے ہمیں امید ہے لیکٹرنر گورنر کے نوٹس میں اور ڈی سی اینک تناغ کے نوٹس میں ہم یہ لانا چاہتے ہیں خاص کر سوشل وائل فیر افسر کے نوٹس میں یہ ہم لانا چاہتے ہیں کہ برائی کرم برائی مہربانی کر کے عیدالعزہ سے پہلے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی عیدالعزہ کے اس خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کر سکیں گے جی ہاں دوستو یہ جو گریب محتاج مسکین عیدالعزہ کا بھی یہی پیغام ہے ہم سب لوگوں کا کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا محبت کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ انسانیت کے واسطے آج آپ یہ ویڈیو اتنا شیئر کریں گے اتنا شیئر کریں گے تاکہ یہ ہائی اتھارٹیز تک جا پہنچے گا اور ان کی جو آنکھیں اس نین سے اب جاگ جائیں گے ان کو لگے کہ ہاں یہ جسمانی طور ناکیز اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈو ماہ بہنیں اور عمر رسیدہ جو بھوڑے لوگ ہیں ان کو اس سہارے کے بغیر اور کوئی سہارا نہیں ہے وہ بڑے امید کے ساتھ یقین کے ساتھ عید العزا سے پہلے پہلے اپنے اس وزیفے کا انتظار کر رہے ہیں ایک بار پھر ہم ڈسٹرک سوشل ویل فیر آفیسر کے نوٹس میں یہ لانا چاہتے ہیں خاص کر لیٹرنر گورنر کے نوٹس میں یہ لانا چاہتے ہیں کم سے کم کم سے کم مہربانی کر کے عید العزا سے پہلے ان کو کسی بھی طریقے سے سوشل ویل فیر یہ وزیفہ اجرا ہونا چاہیے آپ آپ لوگوں کی ذمداری آپ کیا چاہتے ہیں آپ بھی ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں آپ بھی ان کو اس عید کے موقع پہ اپنی خوشوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں پتا چلے گا جتنا آپ ان اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں گے کجی ٹی کا بھی یہی پائے گا موقع دیجئے گریب عوام کی باطن ہر وقت دن یہی تمنا ہوگا کہ کب ہم اس کو ہائی اتھارٹیز تکن پہنچانے میں کامیاب رہیں گے اور اس کا سولوشن نکالنے کی برپور کوشش کریں گے یہی ہے پائیگام کجی ٹی کا گرانڈ رپورٹر ملک مزفر کو دیجئے اجازت خدا ہر